موسیقی کاہرہ میں کوشش ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے بھی کچھ آفیسرز موجود ہیں اور کچھ غالباً غزہ سے بھی لوگ موجود ہیں اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ وہ سیز فیر ہو جائے لیکن اتنی جلدی سیز فیر ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا اللہ کرے کہ ہو جائے لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے ایک بات کیجولٹی کیا ہوا ہے اس میں کیجولٹی اس میں ہو گیا ہے وہ جو ابراہم ایکارڈز تھے وہ ابراہم ایکارڈز جو کہ چند مسلم ممالک نے کیے تھے ٹرم دور میں اسرائیل کے ساتھ اور اپنے عوام کو نہیں بتایا تھا کہ بڑی سرمایہ کاری آئے گی یہاں پہ بڑا سیاحت بڑے گی جدید ٹیکنالوجی آجائے گی ہتیار آجائیں گے اب وہ جو ممالک ہیں اور کچھ ممالک کوشش کر رہے تھے کچھ ممالک کوشش کر رہے تھے ان کے کوئی مشیر ایکاد چکر بھی لگا کے آگے تھے خاموشی کے ساتھ اس دوران شکریہ کہ وہ معاملہ آگے نہیں بڑا ورنہ ان ملکوں کو بھی بڑی حضیمت کا سامنے کرنا پڑتا تو وہ اب چوبیس گھنٹے مجبور ہیں یہ دکھانے پہ اپنے عوام کو ان کی ٹی وی سکرینز اور ان کا سوشل میڈیا کہ غزہ میں اور مغربی کنارے پہ کیا ہو رہا ہے ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ اردن اور لیبنان سے جو مظاہرین ہیں انہوں نے جو باڑے لگی ہوئی ہیں یا جو سرحد ہے اس کو وہ کروس کر کے وہ داخل ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور پناہ غزین کیمپوں سے اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس کو یہاں پر اب ایشو یہ ہے کہ پورا کا پورا بائیڈن ایڈمنسٹیشن کا جو ایک تھا معاملہ کہ میڈل ایسٹ سے ہم نے نکلنا ہے کسی طرح یمن کی جنگ ختم کروا ہو فلسطین کا تو ایشو بالکل بھول کے دنیا بیٹھی ہوئی تھی اور سب کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بال کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور پورا کا پورا جو ہے وہ چلا جائے گا چائنہ کی طرف اور انڈو پیسیفک یہاں پہ سارا معاملہ ہوگا کوارڈ بنے گئی ہوگا یہاں سے جان چھڑاؤ یہاں سے افغانستان سے بھی فوج کو نکالو جلدی اس کو ختم کر کے بس وہاں توجہ دو وہ کہتا ہے انلائز در بیس پلین در سب سے بڑی جو عجیب بات اس میں یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز یا انیلیسس کرنے والے لوگ اس طوفان کو یا اس خون ریزی کو یا اس بھونچال کو جو بھی چل رہا ہے اور چلے گا اس کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور سب کی توجہ ایک در ایک تو یہ کہ جو بھارت کے اندر کووڈ کے لئے خیر کرے پھر ساڑھے تین لاکھے قریب کیسز آئیں ان کے چار ہزار سے زیادہ بات ہوئی ہیں وہ اللہ تعالی خیر کرے لیکن عمودی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہاں پہ جو معاملات ہیں اس پر بعد میں آئیں گے لیکن جو توجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ابراہم ایک آرڈز تحلیل ہو گئے ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے کیونکہ عرب سٹریٹ میٹر کرتی ہے اور کئی ملکوں کو اس وقت خطرہ اس بات کا ہے کہ دیکھیں وہ اجازت دے رہے ہیں مظاہروں کی ان کو دینی پڑے گی اجازت نہیں دیتے تو بھی مظاہریں شروع ہو گئے ہیں اور مظاہریں اگر ہوتے ہیں تو کہیں یہ اپ رائزنگز کی عرب سپرنگ اچھا یہ جو سپرنگ ہے نا سپرنگ جس کو کہتے ہیں یا مظاہر عربی میں اسی کو انتفادہ بھی کہتے ہیں مطبع ہم جو لفظ عظمال کرتے ہیں نا فلسطین پہلی انتفادہ دوسری اسی کو انتفادہ بھی کہتے ہیں مطبع انیس سو باون میں اگر وہ مصر کے اندر بغاوت ہوئی لوگ کھڑے ہو گئے تو تختہ اُلڑ دیئے تو وہ بھی اس کو بھی انتفادہ کہتے ہیں یہ جو تیونیس کے اندر تختہ اُلٹا گیا اس کو بھی انتفادہ ہو عربی میں انتفادہ ایک تحریک کو کہتے ہیں اچھا اب یہ کہ یہاں پر فوج کھڑی ہوئی آکے غزہ کے پاس اور انہوں نے کل رات کو یہ ٹویٹ کیا ان کی آرمینے کے ٹینک داخل ہو گئے ہیں پھر اس کا کہنے ہی داخل نہیں ہوئے لیکن فضائی بمباری جاری ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کا جو رجلاس آج ہونا تھا جو چائنا کی ریکیسٹ پہ تھا اور ساتھ نورویے کی ریکیسٹ پہ بھی جو کہ غیر ملسکل ان کے نمائن دے ہیں سیکیورٹی کانسل میں وہ انہوں نے امریکہ نے کہا کہ اس کو آج نہیں کرنا اور اس کو کرنا ہے اتوار کے دن اتوار کے دن تک اب یہاں پہ مکمل یعنی آپ سنجھیں کہ راکٹس کی بارش ہو رہی گئے اسرائیل کی طرف سے اور ادھر سے ہماس والے بھی راکٹ پھینک رہے ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ تلبیو کے آس پاس بھی گر گئے آکے کچھ راکٹس جو ہماس والے پھینک رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ مغربی کنارہ یوروشلم میں تقریبا سیول وار ہے تقریبا انارکی اور سیول وار ہے اللہ خیر اور یعنی سیول وار جو مرادی ہے کہ مطلب جو لوت شہر ہے اس کے اندر تو سینگوست کو بھی آگے لگا دی ہے انہوں نے مساجد کو شہید کر دی ہے مطلب اب وہ سٹریٹ فائٹ شروع ہو رہی ہے موب نکلا ہوا سڑکوں پر اچھا اس میں میں صرف یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ اس طرح جنگ ختم نہیں ہوتی یہ جو جنگ ہے یہ غزہ اور غزہ جو ہے نا غزہ کو پھر میں وہی چھوڑی سی بات اگر وقت ہو تو اس پر بات کر کے میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کا پاکستان پر کیا حصل ہونے جا رہا ہے دیکھیں افغانستان سے انہوں نے آج اعلان کیا کہ کندھار سے فوجوں کا انخلہ ہو گیا ہے مکمل لیکن ساتھی یہ اطلاعی کہ وہاں پہ کابل میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اس میں امام وجید سمیت بارہ شہدتیں ہوگی تو وہاں پہ وائلنس بھی بارڑا ہے ساتھی اور ساتھی جو ہے وہ ایک دم سے یہ مشرق وستہ یہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اسلامی اپرائزنگ اسلامی ممالک میں تو یہ پھر چائنہ یہ پورا بنگلہ دیش انٹونیشیا یہ پوری ہر طرف یہ یہ پھیل جاتا ہے ماملہ اچھا غزہ جو ہے نا غزہ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گے غزہ کو اگر ہم دیکھیں نا غزہ میں کیا ہے غزہ کی کیا اہمیت ہے اسٹیڈی جے کوئی اہمیت نہیں غزہ کی غزہ تہذیبوں میں جو تہذیبیں رہی ہیں ہمیشہ سلطنتیں آئی ہیں گئی ہیں بنی ہیں تو غلا غزہ کے علاقے میں چھوٹی سے پٹی ہے ایک طرف اس کے بہرہ روم ہے تین طرف اس کے جو ہے وہ اسرائیل ہے اور ایک جو ہے وہ طرف اس کے مصر ہے مصر کا وہ علاقہ جو کہ سینہ ہے جس کو سینہ کہتے ہیں یہ واحد علاقہ ہے مصر کا جو ایشیا میں ہے ورنہ مصر جو ہے وہ ایفریقہ کا حصہ ہے جو ہے تو یہ سینہ اور یہ وہی سینہ ہے جہاں پر کوہ سینہ جہاں پر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے چالیس یہ وہ سہرہ ہے اور یہ وہی سہرہ جہاں پر جبل موسیٰ یا کوہ سینہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو جو ہے وہ تختیاں آتا ہوں یہ وہ سہرہ ہے اس سہرہ میں بگ اور آپ نقشہ دیکھیں بھٹکتے رہے تو ان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی ارض مقدر ارض مقدر یہ سینہ میں بالکل نقشہ دیکھے آپ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہاں بھٹک رہے تھے سہرہ میں اور انٹر نہیں ہو سکتے تھے غزہ یا انٹر نہیں ہو سکتے تھے سرائیل میں یہاں بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے جب ان پر عذاب آیا منیس ریل اچھا تو اب اس کی اس کی کوئی سٹیٹیجی لوکیشن ہے نہیں اس کی اس میں یہاں پر یہ یہ رستہ رہا بڑی یعنی سکندریہ اور جافہ جیسے شہروں کے درمیان یہ حضرات ہے ہو رہی ہے ایک ساحلی پٹی ہے چھوٹے ایسے گاؤں یہاں پر کوئی یہاں پر مقدس مقامات نہیں ہیں کچھ بھی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے تو غزہ جو ہے غزہ کی پٹی اس وقت بری دنیا میں کیا اچانک کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس دوران چائنہ کی طرف سے توجہ ہٹی کوارڈ غائب ہوا اور ادھر تائیوان میں لوگ کام پر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہاں پر چائنہ اس وقت غڑپنا کر لے اور بیلروس ادھر یوکرین کے اوپر نہ آ جائے ریشیاں نہ آ جائے بیلروس میں تو یہاں پر انگیج ہو گیا ہے امریکہ اور اس کے الائیز اچھا اور تمام ہی اسلامی مالک چند کو چھوڑ کے جو کہ اسرائیل کے کھل کے یا خاموش اتحادی ہیں اچھا اب اس میں یہاں صورتحال یہ بنی کہ غزہ جو ہے اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کے پاس یہ بورا علاقہ سلطنت عثمانیہ پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی پہلے جنگ عظیم ختم ہوئی میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ یہ اب اگلا سٹیپ کیا ہونے جارہا ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سے ضروری ہے تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج جب جائے گی تو کیا ہوگا گراؤنڈ پہ جائیں گے تو اور کیوں نہیں جا رہے ابھی تک جب سلطنت عثمانیہ سے ختم ہوئی تو برطانیہ نے اپنے منڈیٹ میں لے لیا برطانیہ نے منڈیٹ میں لے لیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ جو فلسطینی عرب تھے اور جو یہودی ان دونوں نے اپنی اپنی تحریکیں شروع کر دیں برطانیہ کے خلاف اور اس کے نتیجے میں انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ہم یہاں پہ دو ملک بنا کے جائیں گے ایک فلسطینی ریاست ہوگی اور ایک اسرائیل چھیک ہے نے کوئی جوز آگیا سنتالیس اور تالیس اچھا اب یہ کیا ہوا کہ اسرائیل نے تو مان لیا کہ ہاں ہم ہیں ہم بن گئے ہماری ریاست ریاست بنی فلسطینیوں نے نہیں مانا اور فلسطینیوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جو ملک جو عرب ملک تھے وہ پھر انیس سوارتالیس کی جنگ ہوئی اور انیس سوارتالیس کی جنگ میں پھر یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں یعنی آپ صرف اس بات سے ہم لوگ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے ساتھ لاکھ کے قریب تو فلسطینی وہاں سے چلے گئے اور اسرائیل نے جو ہے اس کے بعد ہی کیا کہ مطلب فلسطینی سارے بکھرے ہوئے تھے ہر طرف غزہ جو ہے غزہ کے اندر لوگ کچھ پڑے ہوئے تھے غزہ جو تھا وہ مصر کے انڈر تھا اور جو مغربی کے نارہ تھا وہ اردن کے انڈر تھا اور کچھ فلسطینی جو ہیں وہ تب سے لے کے آج تک وہ کہیں کچھ لبنان میں ہیں کچھ شام میں ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں تو فلسطینیوں کے ہاتھ سے وہ پھر جگہ چلی گئی عربوں کی بترین پہلی بترین شکست ہوئی 48 کے اندر اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی جگہ موجود